موسیقی 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 موسیکل ڈسکو ٹھیم موسیکل ڈسکو ٹھیم آپ لگا لو یہ بھی بہت خوبصورت تھا اس کے بھی چاروں طرف میرر اور لائٹس اور ڈسکو لائٹس اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ کون سا میرر جو ہے وہ ڈور والا ہے اور وہ ہم نے پھر اوپن کیا ڈھونڈنے کے بعد مجھے پتا چل گیا یہ بھلا ہی ہے یہاں پہ مجھے چل دی پتا چل گیا تھا تھرڈ روم کروس کرنے کے بعد جی اب آتا ہے ایک بریج اب یہ بریج جائے گا یہ سپر سپیس میں بھی تھا لیکن جو اس کے جو سرکلز ہیں نا یہ پتہ نہیں کیوں بند تھے ویسے یہ چلنے چاہیے مومن چلتے ہیں میں نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی پر اس ٹائم بند تھے یہ کروس کرنے کے بعد جی ہمارا یہاں پہ ہاؤس آف ایلوشن یہیں بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہم آتے ہیں باہر باہر آنے کے بعد میں واپس سے آپ کو فن فیکٹری کا اوورویو دیتی ہوں اور میں یہاں پہ ڈھونڈی تھی انصروں بچوں کو تھا یہاں پہ ابراہیم اور موسا چوکلٹس نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ ان سے نہیں نکلی پھر ان کے بابا نے بھی ایک ٹائے کی ان سے بھی کچھ نہیں نکلا بلگوز زیرو شنے شنے پتہ نہیں کیسے نکل آتی ہیں برحال ان سے تو نہیں نکلے انہوں نے دو دفعہ ٹرائے کیا ابراہیم نے بھی ایک دفعہ ٹرائے کیا الزیت کے ساتھ اس کے بعد آپ دیکھتے چاہو گے جیسے جیسے یہ ایک رائٹ لے کے یا ایک گیم کھیل کے فری ہوتا ہے ساتھ ہی آگے بھاگتا بھاگتا جائے گا اب مجھے یہ لینا ہے جتنی سپیڈوں سے یہ بھاگ رہا ہوگا اب میں نے یہ لینا ہے اب میں نے یہ لینا ہے یہ بھائی کس نے آتے ساتھ ہی فرش پہ لیئی تھی اب پھر گھوم کے اس سے کچھ نہیں میرا تو واپس ہی ہے مجھے یہ لینا ہے اب جتنی دیر میں یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں بچے ہوتا رہتے ہیں فری ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لینا اتنی دیر میں سے ایک ہورس نظر آ جاتا ہے اس نے لینی تھی اب ہورس رائٹ ہورس رائٹ لینے کے بعد اب موسا جو ہوں یہاں پہ زد کر رہا تھا کہ مجھے لینی ہے جی کارٹن کینڈی ایک کے ساتھ دوسرے کے نکھرے نا مطلب جہلنے پڑتے ایک بڑے بچے کے الگ نکھرے چھوٹے کے الگ نکھرے بچوں نے خیال بہت سارا انچوائی کیا میری امید کے حساب سے رش تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا مطلب نیچے مال میں بہت سادہ رش تھا لیکن یہاں پہ ان فیکٹری میں اور بچوں کے جو رائٹز وغیرہ جہاں بھی جہاں بھی تھے نا بلکل بھی رش نہیں تھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے کا وزٹ کرتے ہوئے میں آگے چلتے تو مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے جی مینی زو ٹائپ اس کو ہمیسے مینی زو کا نام ہمیں نے دیا اور یہ بہت کمال کی جگہ ہے اور اگر آپ کے بچے ٹری پلس ایچ کی آنا تو بہت ان کے لئے اچھی جگہ ہے ابراہیم کیونکہ یہاں پہ ابراہیم بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھا انیملز دیکھنے کے لئے موسا میں بھی اتنی سمجھ ہے کہ اسے انیملز کی پہشان ہے لائن، ایلیفن، ٹائگر وغیرہ تو پھر میں کہا چلو ان کو لے کے چلتے ہیں اب ان کے ساتھ میں اور اس کے بابا بھی ساتھ گئے ہم نے سکینر سے سکین کیا اور ہم چلتے ہیں مینی زو میں اور یہ بہت 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 امیزنگ جگہ ہے میں نے فرس ٹائم ہی یہ مینی زو دیکھا ہے لاہور میں پاکستان میں مطلب اور بھی میں بھی جگہوں پہ ہوں لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے اب یہاں پہ اندر انٹر ہوتے ہیں انہوں نے زو سا بنایا ہے ڈیفرنٹ انیملز بنایا ہے آفکارس فیک ہیں پر ان کے ساؤنڈ بغیرہ بہت ہی اوریجنل ہے اندر رائٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک گار سی جیپ سی رکھی ہے جس میں ہم وہ جیپ پہ بیٹھیں گے اور وہ جیپ اس مینی زو کے راؤنڈ ایک سرکل نہیں بلکہ دو سرکل سے کمپلیٹ کرتی ہے اب جیسے جیپ چاہ رہے ہیں آپ دیکھ رہو سائٹ پہ آپ کو انیملز نظر آ رہے ہیں جس میں بیر ہے جراف ہے اور زیبرا ہے ٹائگر بھی تھا اور کیا تھا کروکڈائل بھی ہے اور مجھے یاد نہیں برحال جو جو نظر آ رہے ہیں سارے انیملز تھے اور ان کا ساؤنڈ بہت ہی اوریجنل تھا بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے اسلام آباد کا ڈیانو ویلے تھا ادھر ہم نے ڈرائگن کی والم سنا اور یہ ڈائناسو اپاک تھا بلکل طرح یہاں کے جو انیملز ہیں بہت ہی اوریجنل ہے تو یہ گاڑی جو تھی اوٹمیٹک تھی بڑا ابراہیم اپنی طرف سے چلا رہا تھا بہت خوش ہوکے ایلیفنٹ بھی تھا سنیک بھی تھا مطلب کافی اچھے اچھے اور اوریجنل جامعہ رکھے ہوئے تھے بچوں کے دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے بچوں کو مطلب ابراہیم کو میں نے ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی اسے سمجھانے کے بعد اسے سمجھ لگی کہ یہ فیک ہے بیٹ موسا کو نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فیک ہے موسا دار رہا تھا جب فرس راؤنڈ ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو مجھے یہ تھا کہ بس ختم ہو گیا لیکن نہیں انہوں نے یہ آپ کو جیسا میں نے بتایا تھا جیپ اور یہ جیپ یہ اپنے ٹریک پر گھوم رہی ہے بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں لائٹنگ تھوڑی ڈیم ڈیم تھی میں بھی نہیں کوئی چاہیے تھا تھوڑا سا لائٹنگ نا جو تھوڑی سی زیادہ رکھتے تاکہ نہ بچوں کو آئینیملز بغیرہ یہ شاید زیادہ لائٹنگ اس لئے نہیں رکھی تاکہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیک ہے لیکن بہت ہی خوبصورت بنائے تھا بہت 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 خوبصورت چاہیے تھا اگر آپ اپنی موریم چاہو تو یہ اس جگہ کو مست مست ویزٹ کرو بہت امیزنگ جگہ تھی یہاں پہ ہمارا دوسرا چکر بھی ہے وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا بہت 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 خوش کہ وہ جیپ بھی چلا رہا اور ساتھ ساتھ مینی زوم میں بھی گھوم رہا ہے ان کو میں آپ کو کلوز کر کر کے بھی دکھا رہی ہوں اپنے ساتھ ساتھ آگے کر کر کے کہ ان کے تیت ان کی آئیز ان کا ساؤنڈ تو میں آپ کو سنانی بھائی کیونکہ وہ بہت زیادہ سلو تھا تو اتنا اچھا سے ریکارڈ نہیں ہو پایا لیکن بہت ہی کمال کے جگہ تھے اب ہمارے جو دونوں چکر ہو گئے یہاں سے ہوتنے کے بعد میں نے بچوں کی تھوڑی سے پچھلز بنائی اور نکلتے ہیں باہر یہاں پہ باہر نکلتے ہیں بھائی 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 بس ڈرامے کر کر کے نہیں کر رہا باہر نکلنے کے بعد جی آئیے ہم نے کچھ پچھلز باہر بھی بنائی جو کہ اس کے لاش پہ تھی اور پھر ہم چلتے ہیں فین فیکٹری سے آگے ڈرک سیٹی کی طرف چلتے ہیں ڈرک سیٹی میں بھی آگے آکے وہی رائیڈز ہیں لیکن یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ کو مطلب 5 سے پلس ایج کے بچوں کے لئے ملتے گی رائیڈز بہت اچھی اچھی تھی جس میں میں نے بھائی براہیم کو یہ تھا کہ مجھے لینی ہے ٹرین اب یہ 4 پلس جو بیبی تھے نا ان کے ساتھ بڑھے آلاؤنی تھا ابراہیم کو لینی بھی تھی پر وہ تھوڑا تھوڑا در بھی رہا تھا کیونکہ یہ ایک دم سے نہیں یہاں سے جب اس نے سرکل سے راؤنٹ لین ہے نا بہت تیز ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ڈر تھا کہ نہیں میرے ساتھ چلو تو ابراہیم کے ساتھ میں بیٹھی ویسے 4 ایج تک کے بچوں کے ساتھ کوئی بڑا بیٹھ سکتا ہے 4 پلس کے ساتھ بڑا آلاؤنی ہے لیکن ابراہیم کیونکہ رو رہا تھا اور اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بچے نے جانا بھی ہے اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میرا کلے بھی نہیں جانا تو اس لئے اس نے مجھے الاؤ کر دیا اور یہاں پہ میں ابراہیم کے ساتھ تھی اور بہت مزید کی رائٹ تھی لیکن ابراہیم کو تھوڑا سا سٹارٹنگ میں ڈال لگا یہ دو یا تین میرے خیال سے یہ اپنے راؤنڈ کمپلیٹ کرتی اس کے بعد ابراہیم بہت زیادہ خوش اس کے آگے مزید آگے چلتے ہیں تو آگے جانے کے بعد مزید رائٹ اور یہاں پہ ابراہیم کو ٹکٹس بھائی کرنی تھی مطلب یہ اس ٹکٹس جاتنی آپ کی نکلیں گی ہم کاؤنٹر پہ وہ اپنے کارڈ میں ایڈ کروائیں گے اور جنہی ٹکٹس ہوں گی اس کے حساب سے جو ہمارا گفت مانتا ہے ہمیں ملے گا گفت اب یہاں پہ ہمارا نکلا تھا جی ون ففٹی ون ففٹی ٹکٹس آئی تھی وہ جائیں گئے ہم لے کے کاؤنٹر پہ کاؤنٹر میں گفت آپ کو ملے گا پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں ڈاک سیٹی سے اور اسی طرح بچوں کو نکلتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے کہا تھوڑی پچٹس بنوال ہو لیکن وہ اتنا شرارتی موڈ ان کا اون تھا نا کہ سکون سے کوئی پچٹس بنائی نہیں پا رہے تھا درش ایسا ہوتا جا رہا تھا پھر ہم نے یہاں سے گفت لے گیا گلیف ون ففٹی میں تو بلکل چھوٹے چھوٹے گفت سے آنا تھے ابراہیم کو یو یو سا ملا اور ایک چھوٹی سی کار بس اتنی تھی جس کے ساتھ یہ آپ کو یہ دکھا رہے بہت زیادہ سپننر سا سوری یو یو نہیں سپننر ملا بہت خوش تھا یہاں سے فری ہوتا ہی میں نے کہا بچہ بہت موجہ مالی اب چلو نکل دیں اب ہم یہاں سے نکل دیں تو میں آپ کو دکھاؤ فوڈ کور پھل بھڑا ہوئے دس بچ چکے تھے لائٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ بند ہو گئی تھی شاپ سب کلوز تھیں لیکن فوڈ کور اوپن تھا ریکن رش لوگوں کا بہت زیادہ تھا رش صرف باہر باہر تھا اندر بالکل نہیں تھا اندر آپ نے دیکھا صرف بہت کم کم لوگ تھے فن فیکٹری میں یا ڈاک سٹی میں بہت کم لوگ تھے زیادہ رش باہر ہی تھا باہر فوڈ کور پہ ہو گیا یہاں سے نکلتے نہیں چاہتے ابراہیم کو چیز اس نے لی چیز پھر میں آپ کو خوبصورت سیم پوریم کا ویو دکھاتی جو سٹارٹنگ میں یہ میں ریکارڈ نہیں کر سکتی کیونکہ اندر جاتے ہی براہیم کو رونا ٹل گیا تھا چلو اوپر چلو اوپر میں نے اوپر جانا ہے کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اوپر جائیں گے تو مجھے رائٹس بکرہ مل گیا اس لئے ہم ویڈیوز بنانا نہیں سکے واپسی پہ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے اور خوبصورت سے آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھا سجا ہوا تھا لیکن لاشت تائم بہت زیادہ پیارا سجا ہوا تھا اس دفعہ بھی پیارا تھا لیکن لاشت ائیر کی نسبت کچھ خاص نہیں تھا پھر جی ہم نکلتے ہیں اور یہاں میں نے بتایا تھا دس تو بج گئے تھا رش پھر بھی بہت زیادہ تھا یہاں سے نگلنے کے بعد چیز چلتے ہیں ہم اپنے گھر کی طرف اور موسم بہت خوبصورت تھا امیدہ آپ کو میرا بلوگ بہت زیادہ پسند آئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کریں بائی